یہ ریڈیو حمالیہ ہے آج دسمبر دوہزار تیس کی چودہ تاریخ اور ہمارے سٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر رمجد یو مرزا سے خبریں سنیے پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر میں آزاد کشمیر ڈی فیرمیشن ایکٹ دوہزار اکیس یعنی حد تک عزت قانون اسمبلی میں پیش کیے جانے کے خلاف صحافیوں نے پریس گیلری سے واک آؤٹ کر کے اسمبلی کی سیڑھیوں پر دھرنا دیا ایکٹ آزادی صحافت پر حملہ قرار دے کر پورے آزاد کشمیر میں احتجاجی کال دے دی گئی ہے اور تمام پریس کلبوں پر سیاہ پرچم لہرانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے آزاد کشمیر ڈی فیرمیشن ایکٹ دوہزار اکیس کے ذریعے صحافیوں کے سرکاری پالیسیوں اداروں محکمہ جات اور شخصیات پر تنقید کو قابل سزا جرم قرار دیا گیا ہے جس کی سزا دو سال قید اور جرمانہ ہوگا پاکستانی مقبضہ جمہو کشمیر میں ہٹیاں بالا اور چناری میں آٹے کا بہران شدت اختیار کر چکا ہے لوگوں کو پچھلے بیس دن سے آٹا نہیں ملا پنچ یونیورسٹی کے ملازمین کا تلخواہوں میں اضافہ نہ ہونے کے خلاف احتجاج چار دن سے جاری ہے اور کلم چھوڑ ہرتال راولہ کوٹ کے علاوہ دیگر شہروں میں موجود پنچ یونیورسٹی کے کیمپسز تک پھیل گئی ہے پاکستانی مقبضہ جمہو کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں آرزی ملازمین نے احتجاجی مظاہرہ کیا مقررین نے کہا کہ دس پندرہ سال سے ڈیوٹی دینے والوں کو مستقل نہیں کیا جا رہا اور اگر انیس دسمبر تک مطالبات پورے نہ کیے گئے تو پورے آزاد کشمیر میں مظاہرے کیے جائیں گے مقررین نے کہا کہ تین ماہ سے ملازمین کو تنخواہیں نہیں ملی جس کی وجہ سے ان کے گھروں میں فاکے پر گئے ہیں گلگت بلتستان عوامی ایکشن کمیٹی کے چیف کوارڈینیٹر احسان علی ایڈوکیٹ نے حکومت سے کہا ہے کہ پانچ ہزار گاڑیاں نیلام کر کے گلگت بلتستان پبلک پرانسپورٹ شروع کی جائے انہوں نے کہا اس طرح سرکاری گاڑیوں پر خرچ ہونے والے تیل اور منٹینس کی مد میں آٹھ عرب روپے بچائے جا سکتے ہیں احسان علی ایڈوکیٹ نے کہا کہ نام نحاد مشیروں اور معاونین کے عہدے ختم کریں تو پچاس عرب کی بچت ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ گیہو کی سبسیڈی کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے شہر سکردو میں تئیس گھنٹے روزانہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کاروبار تباہ اور معمول کی زندگی آزا بن گئی ہے سکردو میں جگہ جگہ سویرج اور پانی کی پائپ لائن کی لیکج ہو رہی ہے سپریم کورڈ آف پاکستان نے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤں میں آ کر فوجی عدالتوں میں سیویلین مقدمات چلانے کی اجازت دے دی ہے صرف جسٹس مسرط حلالی نے پانچ ججوں کے فیصلے سے اختلاف کیا اب پاکستان تحریک انصاف کے ایک سو تین سپورٹرز کے خلاف مقدمات فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں گے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے دارالحکومت گلگت میں بجلی اور انٹرنیٹ کی بندش اور کاروبار تباہ ہونے کے خلاف گلگت یوتھ موومنٹ نے اتجاجی مظاہروں کا اعلان کر دیا ہے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل آسے منیر نے امریکہ کے شہر واشنگٹن میں امریکی سیکٹری دفاع سے ملاقات کی ہے آج بنگلہ دیش میں دانشور شہدہ دن یعنی مارٹرڈ انٹیلیکچول ڈے منایا جا رہا ہے یہ دن ان سینکڑوں ڈاکٹروں اساتزہ صحافیوں ٹریڈ یونین کلمکاروں اور دانشوروں کی یاد میں منایا جاتا ہے جن کو انیس سو کٹر میں پاکستانی فوج نے بے دردی سے قتل کیا تھا یہ قتل میرپور یہ قتل عام میرپور محمد پور نکال پارا راج راجر باغ اور دیگر مقامات پر کیے گئے تھے پاکستانی مقوضہ بلوچستان میں پاکستانی جبر کے خلاف بیسویں دن بھی بلوچستان میں اتجاجی دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے اور بیس دن پورے ہونے پر کوئٹا میں شریعت صدی کے باوجود تاریخی ریلی نکالی گئی اس وقت بھی بلوچستان یونیورسٹی کے سامنے دھرنا جاری ہے بلوچی ایک جیتی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ اتجاج کے بائیسویں دن کوئٹا میں شٹڈ ڈاؤن ہٹال کی جائے گی بلوچستان لیبریشن آرمی نے زموران میں پاکستانی فوجی چوکی پر کامیاب حملہ کر کے تین پاکستانی فوجی حلاق کر دیئے ہیں جبکہ تین فوجی زخمی ہیں آپ ریڈیو حمالیہ سن رہے تھے اگلے نیوز بلٹن تک کے لیے ڈاکٹر رمجزیوں مرزا کو اجازت دیجئے